ایک نواف صاحب کے یہاں ایک باورچی تھا بڑا ماہر تو ایک دن نواف صاحب نے باورچی کو حکم دیا مرغ مسلم بکاؤ صالب مرغ باورچی نے پکایا اور نواف صاحب تلک مزاج تھے تو باورچی نے سوچا کہ کہیں نمک میرج کموبیش ہو گیا تو نواف صاحب کان کھیچائی کریں گے تو اس نے ایک ٹانگ پر سے تھوڑا سا گوشت توڑ کر چکھا ٹھیک تھا لیکن اب وہ ٹانگ پر مرغ مسلم نہیں رہا اس نے گوشت توڑ لیا اب اس نے کہا کہ نواف صاحب جب انہوں نے کان کھیچیں گے کہ مرغ مسلم کہاں ہیں کینے کھایا اس نے کہ وہ بڑی صفائی سے ایک ٹانگ کھاٹ کر کھا گئے اور مرغ کو الٹا لٹا لیا نواف صاحب کھانے کے لئے بیٹھے نواف صاحب نے کہاں دوسری ٹانگ کھا ہیں کہنے کہ حضور یہ ایک ٹانگ کا مرغہ ہے تو نواف صاحب نے کہاں ایک ٹانگ کا مرغہ بھی ہوتا ہے حضور ہوتا ہے جب وقت آئے گا دکھاؤں گا خیر نواف صاحب نے کھا لیا ہے بات ختم ہوئی ایک دن دو پہر کوئی نواف صاحب کی بگی جا رہی تھی گوڑوں پر نواف صاحب بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے تو گاؤں سے باہر ایک پیپل کا بڑھ کا درخت تھا اس کے نیچے بہت سارے مرغے کھڑے تھے اور مرغوں کی عادت ہے کہ بپیر کو جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ٹیر کو کھڑے رہے تھے ایک ٹیر کو اوپر اٹھا لیتے ہیں تو وہاں سے بگی جب گزری تو اس باورچے نے کہا حضور 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 ایک ٹانگ کے مرغے یہ رہے تو بہت سارے ایک ٹانگ کے مرغے تھے تو نواف صاحب نے اس بگی چلانے والے کے پاس سے چھڑی لی اور اتر کر کے جا کر کہا چھو تو دوسری ٹانگ نکل کر گر باب گئے تو نواف صاحب نے کہا کہاں ایک ٹانگ کے ہیں اس نے کہا حضور تو آپ نے چھو کیا تو دوسری ٹانگ نکلی کھاتے وقت بھی آپ چھو کرتے پھر اپنی بات سے نہیں بدلے ایک مرغے کے ایک ٹانگ